موسیقی ہمارے معاشرے میں جب بڑے یا بزرگ آتے ہیں کہیں محفل کے اندر تقریب میں تو لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی نے یہ کہا کہ یہ اسلام میں ایسا کرنا صریح غلط ہے یہ بالکل غلط نہیں ہے یہ عدب اور تعظیم شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے وَمَا رَأَوْ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد پر صحابہ کا کھڑا ہونا ناپسند فرماتے تھے آپ منع کرتے تھے لیکن کئی دفعہ صحابی تھے کہ صحابہ کھڑے بھی ہوئے ہیں نبی کریم آئے ہیں یا سرکار جانے کے لئے کھڑے ہوئے صحابہ اکرام کھڑے ہوگئے سرکار چلے گئے حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھا آپ نگاہوں سے اجل ہو گئے سے تشریف لائے تو صدی کے اکبر ہٹنے لگے سرکار نے اشارہ فرمایا کہ آپ پڑھاتے رہے لیکن مسلط سے پیچھے آگئے نبی کریم نے نماز پڑھائی بعد میں سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر جب ہم نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ پیچھے کیوں ہٹے عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کہ آپ موجود ہوں اور پھر وہ نماز پڑھائیں اب مجھے ذرا ان سے ایک کریں کہ اسلام میں اگر اس طرح تعظیماں کھڑا ہونا سری غلط ہے اور سری کا لفظ استعمال کیا سراحتاں غلط ہے سری غلط ہے تو پھر نماز میں نبی کے لئے پیچھے ہٹنا یہ کیسے جائز ہو گیا اور نبی کریم نے کیوں نے اس پر کلام فرمایا صرف کھڑے ہونے میں کسی کی تعظیم میں پرابلم لیکن نماز میں مسلح چھوڑ کے نبی کے تعظیم نماز کے حالت میں جبکہ اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے تھی نبی کو آگے آنے کا موقع دینا اس پر کون سے شرح حکم لگائیں گے لہذا اس طرح کہ جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں اچھی نیت سے ہی کہہ رہے ہوں گے لیکن بہرحال یہ صرف نیت سے شرح مسئلے نہیں چلتے ہیں دلیل سے چلتے ہیں تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جوش خطابت میں یا آپ نے کہیں سے مسئلہ سمجھا ادھورہ سمجھا ہوا ہے اور آپ اس طرح مسلمانوں کے اوپر فتوے جاری کریں گے تو آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے